بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں سب امید ہے سب خیلیت سے ہوں گے میں آپ کے ساتھ ہوں اسبا چودری اور آپ دیکھ رہی ہیں ایجوکیشن اپ ڈیٹس یوٹیوب چینل آج ہم آپ کے لیے بہت ہی اہم ویڈیو لے کر آئے ہیں اور یہ ویڈیو ہیلتھ ریلیٹیڈ ہے جس میں ہم آپ کو وائٹامن بی فائیو کی امپورٹنس بتائیں گے اور بتائیں گے کہ اس کی کمی کی وجہ سے کون کون سی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ریڈ بٹن دبا کر اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ لیٹسٹ ہیلتھ ریلیٹیڈ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے گا تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں پاکستان کی تمام تعلیمی اور صحت کی معلومات کے لیے میرے چینل ایجوکیشن اپ ڈیٹس کو ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی کو دبائیں کیا آپ جانتے ہیں کہ وائٹامن بی فائیو کتنا ضروری ہے اگر نہیں جانتے تو یہ ویڈیو ضرور دیکھیں وائٹامن بی فائیو is responsible for a good memory, cheerful mood, quick recovery after illness, healthy blood vessels and a healthy heart وائٹامن بی فائیو ہماری یاداشت کے لیے یاداشت اچھی ہونے کے لیے بہت ضروری ہے اس کے علاوہ اگر ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد quick recovery کے لیے جو ہے وائٹامن بی فائیو بہت ضروری ہے اس کے علاوہ ہماری جو ہے خون کی نالیاں ان کو صحت مند کی طرح رکھنا ہے یہ اس کے لیے بھی وائٹامن بی فائیو responsible ہے اور صحت مند دل کے لیے بھی جو ہے وائٹامن بی فائیو responsible ہے وائٹامن بی فائیو can be found in a variety of meats, chicken, egg yolk, dairy products, caviar, legumes, nuts, yeats, rice, etc جو وائٹامن بی فائیو ہے وہ مختلف اقسام کے جو گوشت ہیں اس میں like chicken کا گوشت یا مچھلی اس میں جو ہے یہ پایا جاتا ہے اس کے علاوہ جو انڈے کی زردی ہے اس میں وائٹامن بی فائیو پایا جاتا ہے اس کے بعد جو dairy products ہیں جو ملک کے related جتنی بھی products ہیں وہ یا اس کے علاوہ چاول ہیں اور nuts وغیرہ اس میں جو ہے وائٹامن بی فائیو کی مقدار پائی جاتی ہے وائٹامن بی فائیو is destroyed by repeated freezing اگر ہم جو ہیں ایسی products جس میں وائٹامن بی فائیو کی مقدار زیادہ ہوتی ہے اگر اس کی ہم freezing اس کو بار بار کریں گے تو جو وائٹامن بی فائیو ہے اس کی destruction ہو جاتی ہے اس لیے ہم نے ایسی products جس میں وائٹامن بی فائیو مقدار میں زیادہ پایا جاتا ہے ہم نے avoid کرنا ہے کہ اس کو بار بار freezer میں نہ رکھا جائے وائٹامن بی فائیو کی جو recommended amount per day ہے وہ 5 miligram ہے یعنی ہم نے ایک دن میں جو ہے اس کی 5 gram کی amount intake کرنی ہے کسی طرح بھی کریں ہم نے ایسی نیچنل products لینی ہے جس میں وائٹامن بی فائیو پایا جاتا ہے اس کے بعد ہے کہ اگر وائٹامن بی فائیو کی جو deficiency ہو جاتی ہے ہماری body سے تو کونسی disease common ہے جو اس کی غیرمجودگی میں ہمارے اندر پائی جاتی ہے یا create ہو سکتی ہے وہ جو ہے پرستیسیا ہے پرستیسیا یعنی abnormal dermal sensation ہوتی ہے یا easy wording میں یوں سمجھ لیجئے کہ burning sensation ہوتی ہے ہمیں محسوس ہمارے hands پر ہمارے arms پر ہمارے legs پر یا feet پر یا اس کے علاوہ اور بھی body parts ہو سکتے ہیں جس میں ہمیں جو burning sensation ہیں وہ feel ہوتی ہیں اس لیے جو ہے ایسی problem سے بچنے کے لیے ہم نے وائٹامن بی فائیو ضرور انٹیک کرنا ہے ایک دن میں 5 میلی گرام لینا ہے تو اگر آپ کا میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجئے اسے اپنے فرنڈز کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ ان کو بھی اس ویڈیو کا فائدہ ہو کیونکہ اچھی معلومات آگے شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے پاکستان کے تمام تعلیمی اور صحت کی معلومات کے لیے میرے چینل ایجوکیسن اپ ڈیٹس کو ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی کو دبائیں اللہ حافظ and take care